موسیقی 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 اور نین مجھے اتنی زیادہ آ رہی تھی مجھے کیا آ رہی تھی سب کو آ رہی تھی بچے بھی سو گئے تھی ایمی جنو تو جنو اور میں تو بار بار سو کر اٹھ رہے تھی میں سونا نہیں چاہ رہی تھی لیکن میری آنکھیں ہی نہیں کھل رہی تھی بلکل بھی بس بار بار بند ہو رہی تھی تو میں بس تھوڑا تھوڑا سا سو جا رہی تھی اور ابھی کیونکہ ہم لوگوں کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ایک ڈیڑھ گھنٹے یا دو گھنٹے میں ہم لوگ مرینہ پہنچ جائیں گے تو ابھی بس تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے اور جنو اور میں اٹھ گئے تو ایسے ہی ہو رہا ہے میں بار بار سو رہی ہوں اور جنو بھی بار بار سو رہی ہے اور ایمی تو جیسے ہی بس انہوں نے تھوڑا بہت کھایا اور پھر وہ سو گئے تھی تو ابھی دیکھیں آپ کو مرینہ آ چکا ہے اور ابھی ہم لوگ اترہیں گے سٹیشن اور میری حالت پہلے سے بہت بہت بہتر ہو چکی ہے مرینہ سٹیشن دیکھ کے میری حالت تو بہت صحیح ہو گئی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تو مرینہ ہی آیا ہے ابھی تو ہم گھر بھی نہیں پہنچے اور میری حالت تر ٹھیک ہو گئی تو اس کا مطلب میں گھر جا کے پوری طرح سے ٹھیک ہو جاؤں گی بس مجھے تھوڑے سے ریسٹ کی ضرورت ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ گھر جا کے پوری تھکاوت اتر جاتی ہے ہمیں کچھ بھی ریسٹ کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے خاص طور پر لیڈیز کو بلکل اتنی ضرورت نہیں پڑتی ان کا گھر اپنی جگہ آ جاتی ہیں تو ان کو فل آرام مل جاتا ہے تو بس میرے ساتھ بھی وہی ہوا کہ میری حالت آدھے سے زیادہ آپ دیکھی سکتے ہیں ٹھیک ہو چکی ہے اور یہاں سے ہم لوگ نے ٹم ٹم کری بس نکلتے ہیں اور مجھے اپنا فیس بھی دیکھ کر لگ رہا تھا کہ مطلب میں صبح آنکھ بھی نہیں کھول پا رہی تھی اور اتنی زیادہ ویکنیں سو رہی تھی اور ابھی دیکھئے ساری دکانیں وگرہ بند ہیں بندہ میں سوچ رہی تھی اگر دکانیں کھلی ہوتی تو یہاں پر ناشتے کی دکان ہے بس وہی کھلی ہوئی ہے کیونکہ ناشتہ کی دکان کھل جاتی ہے یہاں پر اور ابھی ہم پہنچ گئے ہیں اپنے گھر فائنلی پہنچ گئے ہم اپنے گھر کھوم گھام کے تو کافی مزہ آیا ہم لوگوں کو بہت انجوائی بھی کیا بہت زیادہ تھکے بھی اور بس ابھی یہاں پر میں آکے اپنا چائے پی رہی ہوں اور مجھے اتنی بھی زیادہ مطلب میں بالکل بھی نہیں اٹھی میں نے سیدھے چائے منگا لی تھی تو بس یہاں چائے آگئی ہے میری اور میں نے دسترخون بغیرہ بھی نہیں بچھایا تو گھڑی میری خراب ہو چکی تھی اور ویس میں سو گئی تھی پھر میں نے کوئی بھی ریکارڈ بغیرہ نہیں کرا اور کچھ بھی اپنا لگے جیسے ہی ڈال دیا تھا لیکن پھر شام کو میں اٹھی اور پھر بچوں جنو بول رہی تھی ممہ سامان اور ممی بھی آگئی تھی اور نکی بھی آگئی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ لاؤں میں جو لے کر آئی ہوں تھوڑا بہت سامان سب کے لیے تو وہ میں دکھا دیتی ہوں اور یہاں بس ایمی اور جنو میری ہیلپ کرا رہی ہیں اور یہاں ایمی اتنا بات کر رہی تھیں اتنی بات کر رہی تھیں کیونکہ میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتی ہر چیز میں بہت بات کر رہی تھیں یہ میری بال ہے یہ میرا یہ ہے یہ ہے اس طریقے سے بات کریں تو وہ بہت زیادہ بچے ایکسائیٹڈ ہو ہی جاتے ہیں جب سامان وغیرہ دکھاتے ہیں اور میں نا اپنی بیٹی ایمی کے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آئی ایک مطلب بس کھلونے ہی ان کے پاپا لے کر آئے تھے دو کھلونے تو سبی کے لیے تھے تو بس ایک طریقے سے ایمی کے لیے ایک کھلونہ ہی لیا ہے اور کچھ بھی نہیں لیا اور یہ فروگ کے آپ دیکھ رہے ہیں ایک میں ریدا کے لیے لے کر آئی تھی اور ایک جینو کو لے کر آئی تھی جو آپ نے پہلے ہی دیکھی ہوں گی اور یہ میں جینو کے لیے جوتییں لے کر آئی ہوں اور کیا ہوتا ہے نا سامان وغیرہ خریدتے ہیں تو اتنا زیادہ نہیں پتا چلتا کس کے لیے کیا خریدیں تو میں نے نا بہت جلدی جلدی سامان خریداتا اور مجھو اتنے ٹائم کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا اور یہ جوتییں لے کر آئی ہوں اس ٹائپ کی آپ نے دیکھی ہوں گی میرے پاس جوتییں ہیں لیکن میں یہ کسی اور کے لیے لے کر آئی ہوں اور یہ کچھ کڑے لے کر آئی ہوں میں سبی کے لیے تو یہ بس میں تھوڑا ہی بہت سامان لے کر آئی ہوں سب کے لیے کچھ کچھ مطلب ہم کہیں جاتے ہیں تو وہاں سے ضروری نہیں ہے ہم بہت سارے سامان لے کر جائیں لیکن ہم اپنے گھر والوں کے لیے یا پھر اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسی اچھی سی چیزیں لے لیں یاد کے لیے ویسے ہر چیز ہر جگہ ملتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہاں مل لہی ہو یہاں نہیں مل لہی ہو اب کچھ بھی ایسا نہیں ہے اور اگر مرینہ میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو گوالر بہت پاس ہے تو ہم زیادہ تر گوالر سے ہی ہر چیز خریدتے ہیں اور ہم کئی پر بھی جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خرید ہی لیتے ہیں تو یہ اسٹرول مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا اور نکی نے بولا بھی تھا کہ مجھے اسٹرول چاہیے تو بس میں اس کے لیے اسٹرول اور ایک جو نکاب کے اندر ٹوپی لگائی جاتی ہے نکاب کے یہ ردہ باندھ کے اس کے اندر ٹوپی لگائی جاتی ہے تو بس یہ ایک ٹوپی اور بچوں کے اتنے سارے خلونے ہو گئے تھے اور یہ چینی کی برتن ہیں بلیک کلر کے ہی مجھے بہت زیادہ پسند ہے سروسہ ہی مجھے چینی کی برتن بہت زیادہ پسند ہے میں ایمی کے لیے مطلب جینو کے لیے لا نہیں پائی کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تو میں نے تو بہت کھلے تھے تو جینو کے لیے تو میں نے مانگوائے تھے کہہ کر اپنی نکی سے جو کانپور میں رہتی ہیں تو بس وہ لے کر آئی تھی تو مجھے بھی یہ دک گئے تھے از میر میں تو میں لے کر آئی تھی اور کافی کھلونے ہی لانے از میر میں ہی کھول لیے تھے تو میں نے بھی ان کو کھولنے دیئے تو یہ لوگ آرام سے کھل رہے تھے اور ایک جوٹی میں یہ لے کر آئی ہوں یہ ناغرہ سٹائل میں ہے برکل سمپل اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی یہ اور جینو کا من ہو رہا ہے کہ میں بھی سارا سامان اٹھا کر سامان دکھاؤں اور یہ میں اپنے لیے لے کر آئی ہوں میں اپنے لیے کچھ زیادہ نہیں لیکن مجھے یہ کڑا بہت اچھا لگا اور ایک ہاتھ میں اس کو پہن لیں گے تو اچھا لگے گا تو ابھی میں کبھی پہن ہوں گی تب میں آپ کو اور دکھاؤں گی اور یہ رنگ لیے یہ دیکھیں یہ اپنی ڈائری دکھا رہی ہے اور انہوں نے دیکھیں کانوں میں کتنے بڑ بڑے چوڑیاں پہن لیے پلاسٹکی جو چوڑیاں آ دی ہیں ان میں تھوڑے سا توڑ گیا اور کانوں میں لگا لیے اور یہ دو رنگ ہیں ایک میری ہے اور ایک میری سسٹر کی ہے اور یہ باکس بھی میں لے کر آئی ہوں اور مجھے یہ باکس بہت زیادہ پسند ہے میں کافی ڈائیم سے سوچ رہی تھی پر مجھے بڑا لینے کا من تھا لیکن اتھے ڈائیم مجھے یہ دکھا اور میں نے یہ لے لیا پھر بعد میں میں نے سوچ آرہی مجھے تو تھوڑا بڑا چاہیئے تھا پھر نیکس ٹائم دیکھیں گے اور یہاں پریشان کر رہی ہیں پوپو کو تو بس یہ ہی ہمارا تھوڑا بہت سامان ہے اور یہ میں نیکی کو کڑے کول کول کر دکھا رہی تھی اور نیکی ایک کی بعد ایک کڑے اپنے ہاتھوں میں ڈال رہی تھی اور ماشاء اللہ سے ان کے ہاتھوں میں ساری چوڑییں بہت زیادہ اچھی لگ جاتے ہیں تو بس ابھی ہو چکی ہے شام اور یہ سارا سامان ابھی میں پیک وغیرہ فرسک رکھ دوں گی اور جس کو جو دینہ ہیں جیسے میں زیادہ کسی کے لئے لے کر نہیں آئی ہوں نیکی وغیرہ اور ریدان بغیرہ کے لئے لے کر آئیں تو بس انہی کو سارا سامان دے کر اور اپنا لگیج وغیرہ ساف کروں گی روم ساف کروں گی کیونکہ میں ابھی آکر دن میں سو گئی تھی اور بس یہی سارا سامان مجھے سمیٹنا ہے پورا جو فیلان ہو گیا ہے تھوڑا ہی فیلان ہو گیا ہے لیکن اس ٹائم تھکاوٹ اتنی ہے کہ یہی بہت زیادہ لگ رہا ہے اور بس ان کو میں سمیٹ کر پھر سو جاؤں گی اور پھر ابھی صبح مجھے بہت سارا کام بھی کرنا ہے کپڑے وغیرہ دیکھوں گی میں اگر ہوتا ہے تو مجھ سے نہیں تو میں سفائی تو پھر بھی کرنا ہی کرنا ہے اور جینو ایمی انجوائے کرنے لگی ہیں اپنے ٹائز کے ساتھ دونوں زنے اور یہ دیکھئے نکی نے جوٹی بھی پہن لی ہے اور ابھی ایم جینو نے تو جوٹی پہن کر ہی نہیں دیکھئے کہ مطلب کیسی لگیں گی ان کے اوپر انہوں نے بس میں نے خرید لی ہے ابھی انہوں نے جوٹی پہنی نہیں ہے تو ایسی جوٹی آپ نے دیکھی ہوگی ممی جب از میر گئی تھی تو سبی کے لیے لے کر آئی تھی ویسے میں ایک اور سوچ رہی تھی اس کو لانے کے لیے یہ ٹوپی ضرور میں نے فرس ٹائم دیکھی ہے مطلب میں تو نکاب اوڑتی نہیں ہوں لیکن نکی نے بولا تھا نکی بھی نکاب نہیں اوڑتی ہیں لیکن انہیں ردہ وغیرہ بانتی ہیں وہ حضاب بغیرہ تو ان کو تھوڑی سی ضرورت پڑتی ہے اس وجہ سے اور یہاں پر ایمی اپنے ڈمرو کے ساتھ کھیل رہی ہے اور یہ میں ایک ٹوپی لے کر آئی تھی ایمی اور جینو اتنے کھلونے لاتی ہیں اتنے کھلونے لیکن ابھی ایمی تو اتنے نہیں توڑتی ہے لیکن جینو کھا ہے جینو بہت کھلونے توڑتی ہیں اور یہاں دیکھیں یہاں ایمی فریش ہونے گئی تھی اور بیچ میں آگئی سامان میں دیکھا رہی تھی تو بس یہ ٹری بھی لے کر آئی تھی یہ ٹری مجھے بہت خوبصورت لگ رہی تھی مجھے لکڑی کے سامان بہت زیادہ پسند ہے تو اور بھی سامان تھے وہاں پر میں سوچ رہی تھی اور یہ ہے نیکسٹ ڈے کا صبح کا ہی وقت تھا تو میں نے تھوڑا سو سوٹ کر لیا تھا اس کے ہی اندر تو کیا بولتے آپ دیکھی سکتے ہیں بہار آگن میں ہو رہے ہیں کپڑے میں تھوڑے تھوڑے سے کپڑے دھوں گی اور ابھی یہ سکر ہی اٹھے تھے میرا تو آدھا کام بھی ہو رہا تھا اور باجی ہار پھول کے لیے آئی تھی مطلب یہ خوشی سے ہوتے ہیں اور یہ سو کر اٹھے تھے تو ان کا فیس دیکھئے کیسا ہو رہا ہے تو یہ ہار پھول بہنے کرتی ہیں جب فرس ٹائم جاتے ہیں اور اگر آپ خوش ہیں خوشی سے بھی کر سکتے ہیں تو جینو کو اور ایمی کو تو بس اسی کے ساتھ میں کرتی ہوں ویڈیو کا اینڈ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کامنٹ میں ضرور بتائیے گا پھر مرکتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ